کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوئی ہے سب سے زیادہ جبری گمشد کیا ہوئی ہے یہ میں ایک پوائنٹ اوٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف جنابی سپیکر جنابی سپیکر نیوزیر آدم صاحب کی نوٹس میں لے یہ پالٹکس نہیں یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اسیوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے اور جنابی سپیکر یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے کہ مضبوط ہو اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے جنابی سپیکر سپریم کورٹ نے تین جنوری دو آدار چوبیس کو ایک آرڈر پاس کیا تھا اس میں وزیر آدم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانی گئی جنابی سپیکر میں صرف دیکھیں میں نے آپ سے پوائنٹ آب آرڈر سپریٹلی مانگا آپ نے کہاں اس کے ساتھ لے لے تو کائن لی پلیس سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تین جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور کو وزیر آدم سے جنابی اٹرنی جنرل کے وساطت سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی وہ چاہے اس کا پرڈیسر تھا یا وزیر آدم صاحب خود دے اس صاحب اس کا بڑا احترام ہے ہمیں اس میں یہ کہا گیا تا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو جبری گمشدگیہ آج بھی جاری ہے جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے ہمارے آج امتیاز صاحب ہے یہ اس ہاؤس کا موضوع ضرور کرنے آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں آج اس ہیوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے اس کو رات و رات غائب کروایا گیا ہے یہ اگر گمشدگیہ موجود ہوگی وہ کسٹوڈی میں نہیں ہے میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے دے دے جنابی سپیکر میرے پاس ان رائٹنگ آگیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں جنابی سپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جنابی سپیکر بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں بہت ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ نے رول اپ لاؤ رکھنا ہے آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا آپ ہمارے لئے اتنی ہی سپیکر ہیں جتنے آپ ان کے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ سپیکر بنیں بجائے اس کے کسی پارٹی کے سپیکر بنیں آپ کا حاجی امکیاس کا پروڈیوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندوں پر رکھی ہے میں وزیر آزم کو تو رمائن کرا چکا ہوں سپریم کورٹ نے آپ سے انڈر ٹیکنگ لی آپ کا حافظ ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیسے ہم قانون کو پیس کریں گے ہماری لیڈر کے خلاف دو سو کیسز آئے اور تین سو مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہم عدالتوں سے باغنے والے نہیں ہیں لیکن یہ جبری جمشدیہ ختم ہو تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور خدا کے لیے کوئی ڈائلاغ اوپن کر لو اب بھی جناب وزیراعظم میں آپ سے گزارش کروں آئیں کوئی ڈائلاغ اوپن کریں اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑیں سیاست کریں ضرور سیاست کریں آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے اس کی بات کریں اس کو گرفتار نہ ہونے کی اس کو ازاد ہونے کی بات کریں لیکن پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہمانگی کی کریں اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں آپ کو بھی پتہ ہیں جناب ہمیں بھی پتہ ہیں ان پر بھی تو بات کی جائے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے جو انسانیت کی قدروں پر یقین رکھتا ہے جو انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے آج اس کا دل دکھی ہے اور یہ کافی عرصے سے جب سے اسرائیل مارز وجود میں آیا فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں ڈھونڈنی اتنی آسان نہ ہو جناب سپیکر مجھے یہ بات کرتے ہوئے کوئی باق نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ فلسطینی کمزور امتِ اسلامیہ کمزور اسرائیل طاقتور ہے اور اس کے ہواری بہت ہی طاقتور اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں جو ممالک کھڑے ہیں ویسے تو انسانی حقوق کی بات کرتے وہ تھکتے نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو وہ اتنے بڑے بڑے کیسز بنا لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق کی وہاں پر خلافرزی ہوگی انسانی حقوق کی وہاں پر خلافرزی ہوگی وہ جنوروں کی حقوق کی خلافرزی کی بات کرتے ہیں وہ انوارنمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن افسوس حد افسوس کہ اسرائیل جس بائیمانہ طریقے سے جس خوفناک انداز جس ظلم کے ساتھ وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے ان کا خون کر رہا ہے خون کی ندیاں بہا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اس گلوب کی اس پرہ ارز کی ساری انسانیت کو کھڑے ہو کر یہ بات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکتی کبزور اور طاقتور کی یہ جنگ ہے اور طاقتور اپنے طاقت کے نشے میں ہر وہ حد کراس کر رہا ہے جو انسانیت کی تضلیل ہے جناب سپیکر کہاں گیا جنیوہ کنونشن کہاں گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہاں گیا سلامتی کاؤنسل کہاں گئی ہے یو این نو کہاں گئی وہ ساری تنظیمیں جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے آئی تو یہ ہو رہا ہے جناب سپیکر کہ سکولوں پر بمباری کر کے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کو نہیں بکشا جا رہا ہے مریضوں کو مار دیا جاتا ہے مرے ہوئے لوگوں کو بھی بمبارڈمنٹ کر کے اور مارا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہے کہ کل پرسو جو کچھ ہوا ایران میں اس کی مثال کا حامل تھی یہ جو بہت بڑے بڑے نامی گرامی ہے انسانیت کی بات کرنے والے انٹرنیشنل نامز کی بات کرنے والے بین الاقوامی حدوں کی تحفظ کی بات کرنے والے ملکوں کی سوورینیٹی کی بات کرنے والے انڈیپینڈنس کی بات کرنے والے انہیں نے کیا کہا ہے اسماعیل ہینیہ کو نہیں مارا گیا یہ ان تمام وہ جو تمام نامز تھے وہ جو تمام وہ اخلاقیات تھی بین الاقوامی اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں لیکن کوئی کچھ نہیں بولا اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں اور جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہے ہیں وہ کمزور سب کو پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے لیکن جناب سپیکر آج اسماعیل ہنیہ اور اس کے خاندان کی یہ جو قربانی فلسطینی جو قربانیہ دے رہے اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں لیکن یہ بھی کجیب اتفاق کہ فلسطین کی ازادی کی اگر جنگ ہو وہ اپنے ملک کی ازادی کے لیے ان کے ملک پر قبضہ ہو اس کو کوئی اور معنی پینا دیے جاتی ہے کشمیر کی بات ہو تو اس کا ایک اور بات کی جاتی ہے لیکن اگر یہی مسئلہ کہیں اور دربیش ہو تو فوری طور پر اس کا حل نکل آتا ہے یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی چلانا شروع کر دیتی ہیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم آئے یہ خوش آئے بات ہے کہ ہم سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے اس پر میں سب کو بیوائیڈ کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن جنابے سپیکر ہم بھی کیوں اس طریقے سے ان کی مدد نہیں کر سکتے کسی کو ہمارا خوف کیوں نہیں کسی کو ہمارا ڈر کیوں نہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو بہت الجا لیا ہے ہم اپنے ملکی حالات کے جو ہمارے چیلنجز ہیں جس طرح ہم نے ان کو ان کا سامنا کرنا تھا مل کر ایک جذبے کے ساتھ ایک جوش کے ساتھ ایک ہوش کے ساتھ وہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم بھی تقسیم ہیں ہم چھوٹی چھوٹی پیٹی پولٹکس جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی خواہے ہماری ایکانومی ہوں آج ہماری کون بات سنے گا ہم نے اپنا فرض شاید ادا کیا ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت وہی اسرائیل کا وزیراعظم نیتن یہو جب کانگریس کو خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے امریکہ تو اس کے ہر فکرے کی اوپر اس کو سٹینڈنگ ایویشن دی جاتی ہے وہ دے رہے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے وہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہوگی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے تو یہ کونسی یہ کہاں کی انسانی حقوق کے علمبرداری ہے کہ ایک طرف تو خون بہایا جا رہا ہوں اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہ ہے پوری دنیا اس وقت ایک طرف اور چند ممالک ایک طرف جناب سپیکر جتنا بھی دکھی آجائے اسماعیل حانیہ کی اس شہادت پر وہ کم ہے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن میں یہ یہ ایک بات یہاں ضرور اس حال کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز میں طاقت ہو جب ہم کوئی آواز بلند کریں پچیس کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے ایٹمی طاقت ہیں ہم ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی اس لیے نہیں سنی جاتی جناب سپیکر وزیراعظم صاحب موجود ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے رہنماء اور ضرمائی ہم موجود ہیں کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم نے علج کر اپنا سارا جو نظام تھا اس کو تباہ کر لیا ہم کسی چیلنج کو بھی بحثیت قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم کسی بھی مشکل کو بحثیت قوم کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے گرداب میں پھنسا لیا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہم کہاں پہ ہیں اور کس طرح اس سے باہر نکلنا ہے جناب سپیکر جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے جب تک ہم معاشی طور پر طاقتور نہیں ہوتے تعداد تو ہماری بہت زیادہ ہے کتنی تعداد ہے اسرائیل کی کتنی پاپولیشن اور کتنی آپ کی ہے اردگرد یا مسلمان ممالک ہیں ان کی کتنی عبادی ہے کتنی طاقت ہے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر بھی کمدور ہیں اور وہ اکیلہ ہم سے طاقتور ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت سارے معاملات کو اس طرح کنٹرول کیا ہے جس سے ایک معاشرہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو کفتیں کھڑی ہیں ان سے ہم سب لوگ خائف ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے معاملات کے آگے مجبور اور بے بس اور بے قصد جناب سپیکر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں ہم کہاں پاسے ہوئے ایک ارب ڈالر دو ارب ڈالر سات ارب ڈالر دس ارب ڈالر یہاں تو کبھی ہم نے بیعث نہیں کی اس پر کہ ہم کس طرح اس مشکل سے باہر نکلیں کس طرح ان چیلنجز سے عوضہ بارا ہوں بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اچھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے اس کے اندر نہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو پاکستان سے ٹوٹ کر محبت نہ کرتا ہو جو پاکستان سے عشق نہ کرتا ہو لیکن اس کے بعد وجود کیا ہے ہم نے ایک دوسرے کا چیرہ خراشیں ڈال ڈال کر خراب کر دی ہے ہم نے ایک دوسرے کا چیرہ بگاڑ کر رکھ دی ہے ہم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو تقسیم کر لی ہے تقسیم در تقسیم کبھی مذہب کے نام پر کبھی معاشرے کے نام پر کبھی زبان کے نام پر کبھی علاقائی تقسیم کر کر کے ہم نے چھوڑا کر خدا کے لیے یہ قرار دادت بہت اچھی بات ہے لیکن ان میں طاقت جب آئے گی جب پاکستان میں ہم آنگی ہوگی یکسو ہی ہوگی آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے جب لوگوں کو پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ یہ پچیس کروڑ لوگ ایک ہیں یہ ایک ایٹمی طاقت ہے پھر جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ خبردار کال اگر تم نے یہاں پر بمبارڈمنٹ کی کال اگر تم نے فلسطینیوں کا خون بہایا تو ہم اس کا بدرہ لائیں گے تو وہ سنے گا یہ بات آج نہیں سنے گا تو آئیں سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں آئیں ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور خدا کے لئے کوئی ڈائلاغ اوپن کر لو اب بھی جناب وزیراعظم میں آپ سے گزارش کرو آئیں کوئی ڈائلاغ اوپن کریں اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لئے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑیں سیاست کریں ضرور سیاست کریں آپ کا اگر کوئی بندہ گرفتار ہے اس کی بات کریں اس کو گرفتار نہ ہونے کی اس کو ازاد ہونے کی بات کریں لیکن پاکستان کے لئے ایک ہو جائیں اور یہاں بیٹھ کر جو آپ بات کریں وہ ہمانگی کی کریں اور جو ہمیں درپیش مشکلات ہیں آپ کو بھی پتہ ہیں جناب ہمیں بھی پتہ ہیں ان پر بھی تو بات کی جائے اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ میں فلسطینی عوام کو ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں میں کشمیر کے ان عظیم دوستوں کو جو اپنی ازادی کی جنگ لرنے ہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ظلم اور بربریت کی رات جتنی بھی سیاہ ہو جتنی بھی کالی ہو جتنی بھی گھمبیر ہو لیکن ایک نہ ایک دن کسی صویرے کے انشاءاللہ جازریز پر اس کو دم توڑنا پڑتا ہے اور ایک سورج تلو ہوگا اور وہ انشاءاللہ فلسطینیوں کی آزادی کا ہوگا اور کشمیر کی آزادی کا ہوگا شکریہ جی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہاں پہ ہی نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا مولانا غفور حیدری صاحب رحیم نحمدہو نسلی الٰ رسولِهِ الكریم وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ